بچوں کے خرچے کے حوالے سے لاہور ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ مقررہ کردہ سلانہ خرشمی دستی سلی زیادہ شامل کرنے کا حکم عدالت کے فیصلے کی کاوپی تمام ڈسٹرک سیشن ججز اور فیملی ججز کو فوری بجوانے کے ہدایے جسٹس ٹرمس محمود مجدہ نے کیس کی سماعت کی پاسپورٹ بنوانے کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری نارمل پاسپورٹ جلد ہی چار کی بجائے اب ایک ماہ میں ملے گا ارجن پاسپورٹ بھی ایک ماہ کی بجائے دس روز میں تیار ہوگا ڈی جی سپورٹس نے کہا کہ مقلوبہ آلات ملتے ہی جلد پاسپورٹ ملنا چروع ہو جائیں گے وزیرالہ پنجاب کا سعودی تجارتی وفد کی پاکستان آمد کا خیر مقدم مریم نواز نے کہا ہے کہ کارپورٹ فارمنگ کے لیے سعودی انویسٹرز کی معورت کی جائے ہی پاک سعودیہ تعلقات کربت کی ولندیوں کو چھو رہے ہیں پنجاب میں سرماکاری کے منافع بکش مواقع موجود ہیں مزیرالہ پنجاب سے بہداری کے چھتیس طالبات پر مشتمل وفد کی ملاقات مریم نواز کا طالبات کو ٹیب اور ای بائکس دینے کا اعلان سکولوں میں گرلز کا عالمی دن بنانے پر اتفاق گرلز سکولوں میں ہر آسانی کے سدھیباب کے لیے خاصوصی کمیٹسیاں بنانے کا بھی اصولی فیصلہ وزیر سرنت و تجارت چوتری شافہ حسین کی زیر صدارت اجلاس سکل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی اور بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن پنجاب کی کارکردگی کا جائزہ امتحانی نظام میں مزید شفافیت لانی کے لیے موثر اقدامات کے ہدایت کہا بیاری فانی تلیم کا فروغ میرا آزم ہے پرپل لائن کے لیے فیزیبیلٹی سٹریڈی کرانے کا فیصلہ شہر میں ماس ٹرانسٹ کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے خدمات لی جائیں کی نئے مالی سال میں کنسلٹنٹس کی کنسلٹنٹسی کے لیے پچاس کروڑ روپے مختص انیس کلومیٹر طویل پرپل لائن پر تقمینا چھائے کھرب روپے لگایا گیا پنجاب ٹوریزن فور اکنومی گروت پروجیکٹ کی لاغت دو گنا ہو گئی اضافے کی تفصیلات سامنے آگئیں منصوبے کی لاغت بارہ آراب سے تالیس کروڑ بیس لاکھ روپے تک جا پہنچی منصوبہ جون دو ہزار پچیس میں مکمل ہو گا ہمیں سب سے ادھا کمپلینٹس آتی ہیں ریسٹورانٹس سے سیکیورٹی ایجنسی سے سکولز میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگوں کو تنخواہیں منمم ویج کے حساب سے نہیں مل رہی ہیں تو ان کے اوپر ہم انشاءاللہ وی ویل ڈو ایک کریک ڈاؤن اور ہم انشور کریں گے کہ ان کو منمم ویج جو ہے جو بھی ایمپلوئیز ہیں ان کو دی جائے کم سے کم تنخواہ سینٹیس ہزار روپے پر عمل درامت کروایا جائے گا ٹی جی لیبر سعیدہ کلسروم ہائی کا کہنے ہے کہ خلاف ورسی پر اداروں کے خلاف کارروائی تجائے کی پنجاب بھر میں نیا سرویس کورڈ متعارف کروا رہے ہیں تمام ورکرز کی ویل فیر اور چالڈ لیبر کے لئے ایک دمات بڑا رہی ہیں اور سی اس پاکستانیوں کے جائداد ہتھیانے والے گروہ کے خلاف ریکٹ ڈاؤن انٹی کرپشن نے جالک آغزات بنانے والے گروہ کی گرفتاری کے لئے ٹی میں تشکیل دے دیں ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق ملزمان نے جائداد ہتھیانی کے لئے پروپٹی کے لئے جالک آغزات تیار کرائے نبینہ افراد کے مطالبات کے منظوری کے لئے درخواست پر سمانت لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری سوشل ویل فیر کی ریپورٹ پر کیس نمٹا دیا سیکرٹری سوشل ویل فیر کا کہنا ہے کہ نبینہ افراد کے ساتھ معایتہ تہپ آگیا اگر مطالبات نہ مانیں تو یہ دوبارہ ہائی کورٹ آسکتے ہیں پی ٹی آئے شدید مالی بہران کا شکار ہو گئی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے پاس ایک جلسہ کرنے کے لئے فنڈز ہی موجود نہیں قائم مقام صدر پنجاب حماد اظہر کا راکین اساملی سے فنڈز کا مطالبہ کہا چند ایم پی ایس کے سوا کیسے نے ابھی تک فنڈز جمع نہیں کروائے جماعت اسلامی کا ہفتہ یک جہتی فلسطین کے بعد حق دو عوام کو تحریک کے فیس ٹو مرحلے کا آغاز پہلے مرحلے میں جماعت اسلامی کا ملک گیر پارٹی احتجاج کرنے کا فیصلہ لاہور سمیت ملک بھر میں ملک گیر گرینڈ اجتماع تیر اکتوبر کو ہوگا امیر لاہور زیادین انصاری نے ڈیوٹیاں تفویز کر دیں خبردار ہوشیار تجاوزات مافیہ کے خلاف شکنجہ تیار شہر میں تجاوزات مافیہ کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں جیپیٹی کمیشنر لاہور سعید موسیٰ رضا کہتے ہیں کہ لاہور کی خوبصورتی بڑھانا اولین ترجیح ہے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف بھی کارابائی شروع کرنے انجا رہی ہیں پنجاب کی انیشیٹیوز ہیں جن کو امیمپلیمنٹ کروا رہے ہیں ان کا ویین ہے کہ جو آئی سوز ہیں لاہور کے انہیں ہم نے رموک کرنا ہے پہلے ہم نے بینڈرز سیمیز جو کلاف بینڈرز آپ پر نظر رہتے ہیں دے وہاں دے بیگ اس آئی سوز ہیں لاہور تو سکسیسفلی ہم نے رموک کی ہے نو ویر ٹرائنگ تو منٹین نیومنٹم اور آپ کے توسر سے میری شہریوں کی بزارش ہوگی کہ بینڈرز چاہے وہ پینفلیکسز ہوں چاہے کلاف بینڈرز ہوں دے بینڈرز لاہور تو آپ نہ لگائیں اپنا پیسے ہی جائے غیر قانونی کمرشل امارتوں اور کمرشل فیس نادہ ہندگان کے خلاف گیرہ تنگ ایل جی ٹیموں کا گلچن ایرابیو اور جیل روڈ پر آپریشن پچیس املاک کو سیل کر دیا شو روم، گارمنٹ سٹاپ، نیجی سکول، ریسپورنٹ، اکیڈمی، سمیت مقامات پر کاروائیاں کیکیں کمیشنر لاہور کا زیر تمیر چدید ایر جسٹری سینٹرز رائیوینڈ اور ایر جسٹری سینٹرز شلمار کا دورہ ایر جسٹری سینٹرز میں داخلے پارکنگ، واش رومز اور تمیر شدہ حصے کا معاینہ کیا ایر جسٹری سینٹرز کو جلد از جلد فعل کرنے کی ہیدار جیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت لاہور ڈیویلمنٹ پلان پروگرام بارے اجلال سے گلیوں کو ری ڈیزائن کرنے کے حوالے سے پیش ٹاپ کا جائزہ ادھر سعید مطرزہ کے تحفیل صدر کے مختلف مقامات کے دورے صفائی صوت رائیت جاوزات اور ڈنگی اقدامات کا جائزہ لیا کیا نیشنل سکول آف پبلک پولیسی کے دس شکنی وفت کا ایل ٹی آفیس کا دورہ ہاربن ڈیویلمنٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر نے کی ایک دمانتر بریفنگ شرکہ کو شہری سہولت مرکز اور پرابنٹی ٹانسفر سیل کا دورہ کریا گیا وفت نے سروسیز کی فراہنی کے بارے فیڈ بیک بھی دیا مغل پرا میں یوسی ایک سو چھپن رامگڑ مسائل سے دو چار گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکا سیورچ مسائل نے لاکہ مکینوں کے زندگی اجورن بنا تھی پینے کا صاف پانی بھی نایاب ہو گیا مشکلات سے پریشان شہریوں کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ پانی دو سال سے ہم آلڈیے والوں کے چکر لگا رہے ہیں وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے گولی دے دیتے ہیں یہ فانڈ آئے گا کریں گے یہ کریں گے یہ پوری گلی نمبر ستارہ اے سے لے کر ستارہ نمبر سولہ نمبر میں بیلکل گھٹر جیسا پانی آتا ہے یہ ہم استعمال کر رہے ہیں خارس ہو گئی اب بچے بمار ہو گئے ہیں یہ میکمے والے ہماری بات نہیں سن رہے ہیں شہر میں موسم کے بدلتے انداز کبھی تیز دھوپ تو کبھی بادلوں کا راج درچہ حرارت 32 تکریز انٹی گریٹ ریکارڈ فضائی علودگی میں بھی نمائی کمی آگئی ائر کالٹ انڈیکس رہت تریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے موسیقی موسیقی